موسیقی 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 نیرانچن جی آپ ہمارے ساتھ ہیں کیا فون لائن پر سمپر چھوٹ گیا ایکسکلوزیف تصویروں کے ساتھ یہ بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پیڑی تک آئے آروپ کی نوکری دینے کا جھانسہ دیا گیا اور اس کے بعد گینگ ریپ ہوا ہے نوکری دینے کے بہانے یویتی کے ساتھ گینگ ریپ کی خبر گڑگاؤں سے گڑگاؤں پولیس نے یویتی کی شکایت پر ماملہ درش کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے بڑی خبر ایکسکلوزیف تصویروں کے ساتھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر نوکری دینے کے بہانے یویتی سے گینگ ریپ کی خبر ہے گینگ ریپ کیا گیا نوکری دینے کا جھانسہ دیکھ کر نوکری دینے کے بہانے یویتی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا پیڑی تک کی شکایت پر گڑگاؤں پولیس نے ماملہ درش کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے یہ بڑی خبر ایکسکلوزیف تصویروں کے ساتھ آپ کی ٹیوی سکرین پر ہم پہنچا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ صاف دکھاتا ہے کہ اس طرح کی خبروں سے اٹھ پانا گڑگاؤں کے لیے ابھی ممکن نظر نہیں آرہا چونکہ لوگوں میں قانون کب ہے نہیں ہے لوگ اس طرح کی جگھنیا اپراد کو انجام دینے سے بلکل بھی نہیں کتراتے آپ دیکھئے گڑگاؤں سے یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یووٹی کو نوکری دینے کا جھانسہ دیا گیا نوکری دینے کے بہانے گینگ ریپ کیا گیا پیڈیتا کے ساتھ تو بڑی خبر گڑگاؤں سے ایکسکلوزیف تصویروں کے ساتھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یووٹی کے ساتھ گینگ ریپ کے خبر ہے گڑگاؤں سے پیڈیتا نے بتایا کہ اسے نوکری دینے کا جھانسہ دیا گیا تھا نوکری دینے کے بہانے اسے بلائے گیا اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کا ککرت کیا گیا جو گھنیا اپراد کو انجام دیا گیا بہرحال گھرگاو پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سسٹم سے ہارے یا پھر کبھی موسم کے مارے گئے کسان کی داستان کی عمومن جنوری کے مہینے میں تاپمان گر جاتا ہے گرتا پارا کسانوں کے لئے رہت لے کر آتا ہے کیونکہ کپ کپا دینے والی سردی فصلوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے خاص طور پر گے ہوں کی فصل لیکن اس بار موسم کا مزاز سنکٹ لے کر آنے والا ہے جنوری میں جون کا پسینہ جاڑے میں آسمان سے انگارے دھند کو ترستے انداتا قدرت کی مار جھیلے گا کسان سردی کے موسم میں آسمان کو دیکھ کر کسان کا پیلا پڑتا چہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کھیتوں میں خطرے کی آہت پربل ہو گئی ہے جنوری کے مہینے میں آسمان چڑھتے پارے نے کسانوں کے لئے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں اس بار خطرہ ربی سیزن میں گے ہوں کی فصل پر ہے پہلے تو کم بھوائی کسانوں کے لئے چنتہ کا وشے تھی اب قدرت کے کہر نے کسانوں کی سانسیں اٹھکا دی ہیں جنوری کے موسم میں چڑھتا پارا یعنی کم گے ہوں زیادہ مہنگائی موسم ویگیانکوں کی مانے تو اس بار موسمی بدلاؤ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ہے دوسری وجہ علنینو پربھاؤ کریشی ویگیانکوں کے مطابق تاپمان زیادہ رہنے سے گے ہوں میں دانہ بننے کی پرکریہ میں رکاوٹ آتی ہے اس کے ساتھ اس بدلاؤ سے گے ہوں کی فصل پر یلو رسٹ بیماری آنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ریسرچ سٹڈی کے مانے تو تاپمان میں ایک ڈگری کی بڑھوتری ہونے سے گے ہوں کے اتبادن میں دو پی سیڈی تک کی کمی ہو جاتی ہے موسم ویگیانکوں کے مطابق علنینو کا اثر جاری رہنے سے اس سال جنوری میں تاپمان زیادہ ہی رہے گا اس سمیں اوستم تاپمان 20 ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ ہے لگاتار دوسرے سال مار پچھنے سال بھی میں موسم برساعت اور اولا ویسٹری سے ربی سیزن کی فصلہ برباد ہو گئی تھی تب گہوں کی فصل سب سے زیادہ برباد ہوئی تھی موسم کی مار نے کسانوں کو بے حال کر دیا تھا اس بار جاڑوں میں تاپمان زیادہ رہنے سے گیہوں کی فصل ایک بار پھر سنکٹ میں ہے بھلے ہی پہاڑی علاقوں میں برخباری جاری ہو لیکن میدانی علاقوں میں تھنڈ کے کم اثر سے فصلوں پر بھاری نقصان کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اب ایسے میں ایک بار پھر سیوبے کے کسانوں کا دل بیٹھا جا رہا ہے آنے والے فروری میں اگر سردی نہیں پڑی تو فصل کو نقصان تو ہوگا ہے سچائی کا خرش بھی پڑ جائے گا آخراب کسان جائے تو جائے کہا بیورو ریپورٹ حریان نیوز جائے کسان جائے تو جائے کہا سردی کے موسم میں جس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے گیہوں کی فصل کے لئے خاص کا نقصان دائے کرشی وشش شاگیا گرجیت مان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گرجیت جی نمسکار نمسکار جی اس دفعہ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب سردی آئے گی اب سردی آئے گی لیکن کسانوں کے لئے یہ انتظار ایک طرح سے چنتا کی لکی رہے ہیں ان کی ماتھے پر جی ہاں بالکل گیہوں کی فصل کے لئے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں گرجیت جی گیہوں کی فصل تھنڈے علاقوں کی فصل ہے اس کے لئے تھنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے جتنی لمبی عفدی کے لئے تھنڈ پڑے گی اتنی گیہوں کا پیداوار بڑھتا ہے مارچ اپریل میں بھی ٹیکنیکلی تو چاہیے کہ تھنڈا ہی رہے موسم لیکن جہاں بھگولک استیتی ہندوستان جیسی ہے وہاں گرمی پڑھنی ہی ہوتی ہے اس لئے بہت اوشک ہوتا ہے کہ جنوری فروری اور مارچ کم سے کم کافی تھنڈے رہیں اس بار تھنڈ جتنی امید تھی اس سے بہت کم پڑھ رہی ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا اپنان بیس دگری سے نیچے رہے تو کوئی خاص پرباہو گئوں کی فصل پر نہیں ہوگا کیونکہ یہ سچتیب فارمر کی کنٹرول سے بھی بہار ہے ویگینک کے کنٹرول سے بھی بہار ہے سرکار بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی سب کچھ نیر بھر اسی پر ہے جو نیچر کرے گی یا جو کلائیمیٹ ایک چینجز کی وجہ سے آ رہا ہے آگے چل کر بہوشہ میں اوشہ کچھ ایسے بیج وکست ہو رہے ہیں جو ہیٹ ڈالرینٹ ہیں لیکن آج کے دن ہمارے پاس جو بھی کوئی ورائیٹیز ہیں جو فصلے ہیں وہ کیول یہی چاہتی ہیں زیادہ سے زیادہ لمبی عفدی تک کھنڈ پڑے ورنہ اس کا نقصان ہوگا ورنہ نقصان ہوگا گر جی بنے رہی ہمارے ساتھ شمشیر دہیا بھی ہیں بھارتیک کسانی یونین کے پردیش ادھیاکش شمشیر جی نمازکا ہے شمشیر جی اس دفعہ جس طرح سے سردی پڑتی ہوئی دیکھی ہے دلی کی سردی کا ایک اپنا نام ہوا کرتا تھا لیکن اس بار دیکھ رہے ہم لوگ کی سردی بلکل بھی نہیں اثر دار دکھائی دی اسے آپ کسانوں کے لئے کس طور پر دیکھتے ہیں اور اس سے جو نقصان ہوگا اس کے لئے کیا سٹینڈ ہے مین چیز کیا ہے بڑا چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ پچھلی بار دان پر بھی کسانوں کے ساتھ بڑا سرکار اس طرف سے ایک نیراشا رہی اور دوسرے کی سرکار اس کے لئے جو موسم ہے اس کے لئے ہاتھ سے ٹھیک نہیں ہے اور جائر سی بات ہے کہ پیدا وقتی کم ہوگی اور پیدا وقتی سرکار اس طرف پر جان دے کوئی اس طرح کی یوزنا تیار کی جائے تاکہ ان کا خرچہ پورا ہو سکے اس کی سانوں کو رہا اس یوزنا پر اور یہ جو مانگ آپ نے رکھی ہے اس کو اور بھی گہرائی سے سمجھنے کے لئے شمشیر میں آپ کے پاس لوٹ کر آؤں گی ہمارے ساتھ کرشی وشششگیہ گرجید بھی ہیں اور موسم موسم وشششگیہ ہمارے ساتھ سوریندر پال جی جوڑ گئے ہیں سوریندر جی نمسکار سوریندر جی سن پا رہے ہیں ہمیں ہلو جی سر سن پا رہے ہیں جی 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 سر ہمارے ساتھ کرشی وشششگیہ گرجید جی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سردی نہیں پڑ رہی ہے گیہوں کی فصل کے لئے نقصان دائک ہے دانے نہیں بن پاتے ہیں لیکن اگر آگے چل کر رات کو دس ڈگری کا ٹیمپریشور رہا اور بیس ڈگری دن میں تاپ مان رہا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا آپ موزم بیشششگیہ کیا کہیں گے اسے لہے کر دیکھте تیمپریشور جور سمالنے سے جاڑا چل رہے ہیں اس سال جو جو تیمپریشور چلنے سے اس سال جو منیونٹو تیمپریشور ہونے چاہیے تھے چار سے پانچ دیگری سلسیس کے آس پاس چاہیے تھے اس وقت جو کہ آٹھ سے دس ڈگری سلسیس ہیں دیفرینٹلی جو ویڈ کراپ اس کو اثر رہے گا جیسے ویڈیزے کے بارتے ہیں اور ابھی آگے بھی سو مابنانی ہیں کی بہت امیجیٹ اس سے رلیب ملے گا اگلے ایک بیک تک تو مابنانی ہیں کی لیکن اس طرح سے کلائیمٹ چینج کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے لیکن کلائیمٹ چینج ایک مکھے کارن ہے اس کی وراء سے ساری بریبولٹی ساری چینجز آ رہے ہیں ویڈر میں کیونکہ اگر دلائیو پرورتن ہو رہا ہے تو ہماری پرڈکشن کی جو پرنالیاں ہیں اس میں فرق آ گیا ہے تو اور وہ پرڈکشن کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور ایک بجے اور بھی ہے کہ جو ہمارا پیسٹوک سی سرپیس ٹیمپریچر ہے وہ کافی سمیہ سے سامانے سے زیادہ چل رہا ہے تو اس کے چلتے بھی کچھ ٹیمپریچر جادہ ہیں اس سال آپ کو لگتا ہے کہ آگے چند کر کسان اس مسیبت سے اُبر پائے گا ایسا موسم ہم دیکھیں گے ہولی سے پہلے پہلے دیکھیں ابھی ہولی سے پہلے تو آ سکتا ہے لیکن ایمیڈیٹ جیسے جنبی کی بات ہوتی ہے تو بہت زبابنہ نہیں ہے کہ بہت رلیف مل جائے گا گرمی رہے گے اور تبیٹری بھی سامنے کہ آس پاس اس سے زیادہ رہیں گے چلے بہت شکریہ آپ ہمارے سار جڑے اس کے لئے بہت دھنیوا سوریندر جی آپ کا گرجیر جی آپ بنے رہے میں آپ کے پاس لوٹ کر آوں گے شمشیر جی ابھی آپ یوجنا کی بات کر رہے تھے کہ اس سے نکلنے میں کسانوں کی مدد ہونی چاہیے ایک طرح سے مانگ دکھ رہی تھی اگر نقصان ہوتا ہے جو کی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے چونکہ اس بار پالا پڑا نہیں جو گہوں کے لئے ضروری ہوتا ہے تو کیا سٹینڈ رہے گا بھارتی کسان یونین کا کسانوں کو ایک طرح سے نقصان سے ابرنے کے لئے شمشیر جی اب ہمارے ساتھ ہیں کیا چلے سمپل ٹھوٹ گیا شمشیر دہیا سے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار کو کسانوں کے لئے کھڑے ہونا چاہیے اور ان کی تمام مدد کرنی چاہیے چونکہ فصل تیار ہونے سے پہلے سے یہ پتہ ہے کہ نقصان ہونا تیہ ہے اور اس نقصان پر مہر لگا دی ہے جنوری میں بڑھتی گرمی نے چڑھتے پارے نے اس پر آگے بھی بنے رہیں گے فلا رکھیں گے ایک چھوڑ سی بریک کے لئے سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں درودھگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا گلت ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بزے موسیقی وہ کون ہے وہ کون ہے جو خوش بولاتا ہے سواد بڑھائے کھانے میں اور صحت بناتا ہے تو بول بولو پاپا ممی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شدہ دیشی گھی خوشبو اور سواد میں ہٹ سہت کو رکھے پٹ لکش شدہ دیشی گھی سواد اور سہت کی بات شدہتا کے ساتھ بس آب اور نہیں گرباز ایوی کر جو ورکس پیش کرتے ہیں بھارت سرکار بارا مانتہ پرابت پرچلی توریپروں کے مقابلے زیادہ چلنے بھالا سمیں اور ڈیزل کی بچت مالا گرباز ایوی کر ریپر ہریانہ فریش شدہ دیشی گھی کا نام بڑا شدہ تاکی کساٹی پر کھرا کھر کے کھی جیسا سواد من بھائے جو بھی کھائے دند رستی پائے ہریانہ فریش ایک باک شدہ دیشی گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانہ فریش شدہ دیشی گھی ہریسنز فارماسیوٹیکلز اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پشووں کے لیے ایک آیورویدک دوائی سوندھارہ یوگ سے ہماری بینس کی تھنکی سوزین بلکل ختم ہو گئی ہماری بینس کے تھنکی گانٹ ختم ہو گئی ہے اور دودھ بھی بڑھ گیا ہے ہماری بینس کا تھنکی بھی واپس آ گیا دودھارو پشو رکھنے والے بھائیوں آپ بھی اپنے پشووں کے لیے آج ہی لے کر آئیے پشووں کے تھنوں کی ہر بیماری کا ایک کامیاب علاج سوندھارہ یوگ سوندھار اس changed سوندھارہ ہم کے دوسرے پڑھک شاہد کے ایک سیل نوزوز کرانے پڑھ سرپ تو سرپ ایک سیل ایک سیل ایک سیل ایک سیل ایک سیل ایک سیل اوال ایک سیل ایک 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 ایمپورٹن میسے اگر آپ سے تیوی سیریلز دیکھنے کا شوق ہے تو چلد سے چلد اپنے خر میں سیٹ او باکس لبا ہے کیوں؟ کیونکہ سیٹ اوپ وکس اگانے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے تو آپ؟ تو آپ ٹی وی سیریلز کبھی بھی بلد ہو سکتے ہیں؟ ہے؟ نہیں، نہیں، نہیں نہیں، نہیں سیریلز کے بلو دن کیسے کٹنگے ہمارے؟ آپ کی پتائیے نا کونسا سیٹ اوپ وکس لگوا ہے؟ سیمپل، سیٹ اوپ وکس مطلب دش ٹی وی کیونکہ دش ٹی وی ہے دس کرو رو ہوتی پسند انڈیا کا سب سے بھروسے لنگ ڈی وی ایچ پرانڈ بھی ہے اور ہاں اب ڈش ٹی وی کے ساتھ اپنا منا اور انجن خود چونیے پیک سرد ننیانوے روپے سے شروع سیٹ اوپ وکس مطلب ڈش ٹی وی ہریانا فریش شد گھی کا نام بڑا شد تاکی کساٹی پر کھرا کھر کے گھی جیسا سواد من بھائے جو کھے کھائے دند رستی پائے ہریانا فریش شد گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا فریش شد گھی فصلوں پر سپری کے دش پربھاو نے پشووں کے تھنوں میں سوجن، گانٹ، ایک تھن کا سو جانا، خون آنا و دودھ کم ہو جانا آدھی بہت سی بیماریوں کو جنم دے دیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ صلاح دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سبی پشووں کے ہر بیانت پر سومدارہ یوگ کا ایک کورس جرور کروائیں بے کے بعد خاص خبر میں ایک بار پھر سواگت ہے آپ سب ہی کھا بھلے ہی پہاڑی علاقوں میں برف باری جاری ہو لیکن میدانی علاقوں میں چڑھتے پارے نے کسانوں کی ماتھے پر شکن لا دیئے ہیں ماتھے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی ہیں بھاکیوں کے راسترے مہ سچیو یدویر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یدویر سنگھ سن پا رہے ہیں آپ ہمیں سمیں ہوتا ہے پرٹکولر سمیں پہ اگر سردی نہیں بنتی ہے تو وہ جو نقصان ہو جاتا اس کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے اور یہ جو سمیں ہے یہ وہ سمیں ہے جس میں گروت ہوتی ہے پودے کی پودہ پورا پھیلتا ہے جیسے لیکن وہ گرمی جیادہ ہو جانے کی وجہ سے پودہ بڑھ گیا اور اس میں بالی نکلنے لگی ہیں ہاں 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 تو اس میں ہمارا عنوان ہے کہ پچھے سے تیس پرسند تک اُتھ پادن میں فرق پڑے گا ہاں اور نشت طور پر فرق پڑے گا تو پھر دوبارہ سے کھیتی یہ یہ بھی فسل جو گھاٹے میں جائے گی جیسے پچھلی فسل اولا ورسٹی اور اس میں برواد ہوئی تھی بلکل بلکل تو اس دفعہ پچھے سے تیس پرسند کا جو گھاٹا ہوگا اس کو اس کو لے کر سرکار سے آپ کسی طرح کے محافظے کی مانگ رکھیں گے کیا نشت طور پر سرکار کا دائی تو بنتا ہے جب کسان کہیں بھی آفدہ میں آ جاتا ہے اور وڈمبنا یہ ہے کہ اس طرح کے نقصان کا آقلن آج تک سرکاروں نے کیا نہیں ہے جی نقصان تو نقصان ہی ہے چاہے کسی روپ میں بھی ہو سرکار کا یہ دائی تو بنتا ہے کہ کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے راستی ہے راست کے لیے اتھپادن کرتا ہے کسان اور کہیں اس میں اس کو گھاٹا رہتا ہے سرکار سرکار کی جمعیواری بنتی ہے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے ذمہ واری بنتی ہے اس میں سرکار کو کسانوں کو مدد کرنی چاہیے گرجی جی آپ ہمارے ساتھ ہے کیا گرجی جی چلے گرجی جی کے ساتھ سمپر جھوڑ گیا ہمارے ساتھ ایک بیادی خاص مہمان اس وقت ہرےڑا نیوز کے سٹوڈیو میں موجود ہے کمل سنگھ جی آپ کسان نیتا ہیں نمازکار سر ہم لوگ چڑھتے پارے سے کسانوں کے نقصان پر بات کر رہے تھے آپ بعد میں جڑے میں آپ سے جاننا چاہوں گی پچھلی فصل بھی ہم نے دیکھا اولا ورشتی کے بھیٹ چڑھ گئی لگتار کسان کو ہر فصل ربی کی فصل بھی کچھ اسی طرح سے دیکھنے کو ملی ہر فصل پر نقصان ہو رہا ہے اس بار جنوری کا مہینہ ہے لیکن گرمی جس طرح سے بڑھ رہی ہے کہیں پر بھی لگنی رہا کہ سردی اب آئے گی تب آئے گی کسانوں کے لیے آپ اسے کس طرح سے دیکھتا آپ کسان نیتا ہے اور جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کیسے کی جا سکتی ہے کول سنگھ یہ تو میڈم یہ جو تھنڈ جو پورے جنوری میں فروری میں جو پڑھ نیدی گرمی اور گرمی پڑھ گی جنوری میں اب میرے پاس یہ پودھ آیا گیا ہوں گا اب اس کو اگر پہلے سردی اچھی ملتی اس کو پھٹا ہوتا ہو اور ایک پیڑ سے کئی پودھن نکلتے ہیں اس میں پھٹا ہونے کے بعد میں اب اس کی ماترہ اس میں دانے بھی کم پڑھیں گے اب جو گرمی اس نے پہلے مل گیا اس میں تیار ہو گیا اور اس میں تھنڈ کے ملتی اور اس مہینے پورے جنوری فروری میں جا گرمی میں کچھ ہونی تھی فروری مارچ میں تو اس دورہ نے یہ پیڑ اچھی گیا ہوں گی پیداوار اگر جسے اکڑ میں ساتھ ستر من گیا ہوتا تھا اب اس میں پچیس تیس مل ہوگا تو یہ کافی نقشیان کسان کو یہ میں خیت میں اسے لیا تھا یہ دیکھو یہ اس کو گرمی جنوری فروری میں آنے اچھیا تھا اس کو دیکھو لیکن یہ آگیا آپ جنوری میں یہ جنوری میں آگیا اور کیول دادے ہی کم نہیں ہوں گے بلکہ سچائی کا بھار بھی بڑھ جائے گا اگر پوری جنوری یہی حال رہا پانی کی خپت زیادہ ہوگی پانی کی خپت زیادہ ہوگی پانی بھی زیادہ لگانا پڑے گا اور یہ کیسے نپنگ یہ کسان اس ستھیتی سے چونکہ پیچھے سے پہلے سے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے پچھلی ساری فصلیں برباد ہوئی ہیں اس دفعہ تیس سے پیتیس فیصدی فصل ابھی تک لگ رہا ہے کہ برباد ہو چکا ہے ہاں جی کیسے نپنہ جا سکتا ہے آپ ایک کسان نیتا ہے ان کی ان چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کیا کسی طرح سے مدد انہیں پرشاشنک طور پر سرکاری طور پر ملنی چاہیے یہ تو خاد وغیر ہے جو راسنی خاد وغیر ہے جو اس کو دیا جائے سبشیٹیر دی جائے کسان کو اور اگلی فصل کا اگر معاوضہ بھی اس کا زیادہ بھی دیا جائے گا اگر فصل زیادہ خراب ہوگی تو اس میں تو خرچہ ہی پورا ہوگا مشکل دے کسان کا اس میں تو یہ ہریانہ گورنمنٹ میں سوچنے کے مطلب کی بات ہیں یہ تو سیجن میں جو فصل خراب ہو رہی ہے تو یہ کافی برپائی پوری ہوگی نہیں بگر گورنمنٹ کے اس کی چلے تو کیا آپ اپنی طرف سے مانگ رکھیں گے کسان بھائیوں کے لیے چونکہ فصل کافی حد تک برباد ہوتی ہوئی دک چکی ہے اب ہی تک اگر فروری میں بھی یہی حال رہا تو سجائی کا بوجھ بھی بڑھے گا وہاں پہ آپ دیکھئے بجلی کی بھی پہلے سے کہیں زیادہ کیمت چکانی پڑے گی کسانوں کو پانی کا زیادہ دیرہ پڑے گا نقصان ہوا سو الگ اور اس کے بعد منڈیوں میں آتے آتے بکوالی تک بھی کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کسانوں کو کرنا پڑتا ہے کامل سنگھ جی ہاں جی یہ باہر کی جو اپلپ دیاں لیا رہے ہیں جو باہر کی تیکنیوکلی لیا رہے ہیں دوسرے دیش جی تو اس میں اگر کوئی ایسی فصل اگر موسم پہ کوئی ڈپینڈ نہ کرتی ہو تو وہ فصل کی بیجائی کروائی جائے کسانوں کو کسانوں کو اس کا منافع ملنا چاہیے تو یہ تو موسم بغیر موسم کے جو ہے جو ذکر آپ کر رہے ہیں کامل سنگھ جی کیا گہوں کے بیجوں کو لے کر بھی ایسے بیج سرکار اپلپ کرا سکتی ہے جو پوری طرح سے موسم پر ڈپینڈ نہ ہو اگر تھوڑا تھوڑی بہت مار پڑے تو الگ بات ہے لیکن تیس فیصدی فضل کا نقصان ہو جانا بہت بڑی بات یہ تو یہاں تو دکھنی اریانے میں تو اس کا کافی نقصان چندگڑی کا آس پاس تھنڈا ایریہ ہے تو ادھر کرنال یا ادھر جو تھنڈ ابھی اچھی ہے تو ادھر تو فادہ ہے اس کا اگر اس میں نقصان نہیں ہوگا لیکن دکھنی طرف زیادہ کسان پارشان ہوں گے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ سرکار ان کی کس طرح سے مدد کرتی ہے بہت شکریہ بہت بہترین بادشوی طریق کمل سنگھ جی آپ کے ساتھ بہت دھنیواز یہاں پرانے کے لئے تمام باتشیت کے لئے اس کے ساتھ ایک خاص خبر میں اتنا ہے نمسکار